موسیقی نیام تو میرا غلام محمد ہے اور بلو جستان سے ہوں ہے ویجوال آرٹس میرا 2013 میں میں بچلرز فائن آرٹس اور سنس دن میں اس آسسٹرن پروفیسر پڑھا رہا ہوں موسیقی مجھے خاص پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی فیل بھی ہوتی ہے سکول میں پڑھتے تھے سکس کلاس میں درائنگ کا ہمارا سبجیکٹ ہوتا تھا تو وہیں سے مجھے میرا یہ انٹرسٹ ڈیویلپ بھی ہوا پیکٹس کرتے کرتے اللہور آئے ہوں میں یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ بیجوال آرٹس کی ایسل فیک ڈگری بھی ہوتی ہے یونیسٹی آف سینٹرل لانکشائر میں یوکے کی ایک یونیسٹی تھی اس میں سٹوڈنٹ ایکسیجنج پروگرام اس میں میں نے پارسپیٹ کیا تھا اس کے بعد 2015 میں امرجنگ آرٹس رو ایوارڈ میں نے اللہ ف سے یہاں الہمراہ سے مجھے ریسیب ہوا تھا ایک ویوینگ تھی جو میں نے بہت سے سٹریپس لیں تھی اور وہ ایک کارپٹ میں نے ویو کیا تھا تانہ بہنہ میں فیفٹین فیٹ کا ہیوڈ سا کارپٹ میں نے ویو کیا تھا اور اس کے بعد 2016 میں وکٹورین البرٹ میوزیم سے میں نے وین کیا تھا میں پہلا پاکستانی آرٹس تھا جس نے یہ جمیل پرائز وین کیا تھا 2017 میں بہرین میں ایک میوزیم ہے جس میں انہیں نے مجھے انوائٹ کیا تھا جو گیلریز ہیں آرٹ پروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس میں جیوری ممبر اور جمیل پرائز فائیو میں میں وکٹورین البرٹ میوزیم میں ہی مجھے انوائٹ کیا گیا تھا جیوری ممبر گرووینر گیلری ہے یوکے کی وہاں پہ سولو شو کیا ہے آئیکن آرٹ گیلری میں میں نے نیو یارک کی وہاں پہ میں نے سولو کیا ہے اس کے علاوہ کراچی میں میں نے کنویس آٹ گیلری میں میں سولو کیا ہے لاہور میں رہتاس آٹ گیلری ہے وہاں پہ میرا سولو تھا اور آنند آٹ گیلری نیو ڈیلی میں ہے وہاں پہ بھی ازے سولو اور پھر لاسٹ یئر میں نے انڈیا نارڈ فیر میں بھی پارسپیٹ کیا تھا ویسے تو پینٹر بھی رہا ہوں میں نے پینٹنگ بھی کیا ہے مجسمہ سازی بھی کیا ہے لیکن جو فائنل میرا تیسس کے بعد کام نکلا ہے وہ پیپر کولاج میں میں زیادہ کام کیا ہے کام کیا ہے وہ کٹر سے کار واؤٹ کرتا ہوں اور پھر ان کو ایک مینر کے مطابق ان کو رکھتا ہوں اور پھر دوبارہ مینیچر ایٹس کائنڈ آف مینیچر ایٹس کائنڈ آف مینیچر ان کو دوبارہ ایک ایک لفظ کو اٹھا کے اپنی کمپوزیشن کا حصہ بناتا ہوں بہت لینثی پروسس ہوتا ہے اور بہت فریجائل بھی ہوتا ہے میرے جو مین کنسرنز ہیں زبان اور شناک کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہم ویجوالائز کرتے ہیں ویجوال ہمارے ذہن میں بلنا ہوتا ہے اور میرے ٹیکس یہ جو میری کمپوزیشن ایٹسیلف ایک ویجوال ہے ایک واو کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے آپ کے آرٹ میں اور واو کے بعد ہاو کیسے ہوا اور ثرڈ کویسٹن ہوتا ہے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے واہ کچھ چیزیں آرٹس کا کام ہے کچھ چیزوں کو دیکھنا اور ان کے بارے میں کچھ کام کرنا لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کا انسر یا اس کا حل نکال کے دیا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ایش ویل پی ایسل اور کنگڈم ویلی کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے کام کے بارے میں بتا پاؤں اور میری جو افرٹ ہے یا میری جو سرگل ہے اس کے بارے میں تنکیو سو مجھ